اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں خواہشاتِ نفسانیاں کئی دفعہ مازاللہ غالب آتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے حضور توبہ کریں اللہ سے معافی کے خاستگار ہو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیمِ امت کے لئے فرمایا ہے کہ میں دن میں سو بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں بار بار اس کے طرف رجوع کیا جائے بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے عامال کا بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سوارے ہم اپنے آپ کو بدلیں اپنے اندر تبدیلی لائیں ہم ایسے عامال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اللہ جزائے بڑی میرے پاک کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں محاسبہ کریں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی سید کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ٹیسٹ کرا لو یہ چیز کھاؤں یہ نہ کھاؤں میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے کس سے بہتر ہوتی ہے اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجار دیتے دل کو تباہ کر دیتے ہیں اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سوارنے میں گزار دیتے ہیں اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے پھر حساب کیا جائے گا تمہارا پھر مشکل ہوگی تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کوئی ذمہ داریاں ہمارے ذمہ بچتی ہیں ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے وہ میں نے پہلے ارز کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے استغفار کرنا ہے پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لئے کیا کریں تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں خوبیاں بھی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکرو محاسنہ موتاکون جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں بھلائی کے ساتھ کریں اچھے لفظوں کے ساتھ کریں کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے وہ بندہ رخصت ہو گیا اس کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا اس کو ذہن میں ضرور بٹھائیں دوسری بات یہ کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کی طرف سے یعنی ایسے عمال کریں جن کی وجہ سے اسے ثواب پہنچیں ہمارے ہاں جو رسم و رواج بعض بن گئے ہیں بڑی بڑی دے گئیں بڑے لاو لشکر نامی گرامی بندہ ہے تو نامی گرامی آؤ جاؤ تو کھانے تو بڑا جلسہ تو پتہ لگ جائے لوکانو پہلے تو یہ یاد رکھو جس کام میں تھوڑی سی بھی ریاکاری ہو اس پر اللہ کی بارگاہ سے حجر کی امید کیسے رکھتے ہو جب تک عمل خالص لوجہ ہلا نہیں ہوتا جب اس پر ثواب مل نہیں رہا تو جائے گا کیسے جتنا آپ عمل چھپا کے کریں گے جتنا آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا جانے والے کو فائدہ زیادہ ہوگا میں ختموں پہ جاتا ہوں کئی دفعہ تو وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ روپے مسجد کو دیا اس کا بھی اعلان کر دیں اتنے قرآن پاک پڑے ہیں تو اس کا بھی اعلان کر دیں کس کو بتا رہے ہو اعلان کر کے اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کیا پڑھا ہے یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے کس بات کی سنا رہے ہو کیا مطلب ہے اس کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بعض ریاکار مر کے بھی ریاکار ہی نہیں چھوڑتے حضور مر کے ریاکار ہی نہیں چھوڑتے مرنے کے بعد کیسے ہوگی فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے جنادے بڑے ہونے چاہیے لوگوں کو پتہ لگ جائے فلانہ گیا مرنے کے بعد بھی تو دکھاوا کر رہا حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کا جنازہ چند لوگوں نے پڑھا ہے چار پانچ لوگوں اور حضور کے محبوب ترین صحابی ہے بڑا جنازہ بھی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اچھے لوگوں کے بڑے جنازے لیکن کسی کا جنازہ چھوٹا بھی ہو جائے تو مطلب یہ نہیں کہ بندہ ٹھیک نہیں تھا بات کی سمجھا رہی ہے تو میرے عزیز عصال سواب کریں تو اللہ کی رضا کے محض پتہ ہوتا ہے محلے میں غریب کون ہے اپنے والد اور والدہ کے نام پر غریب کو دے دیں کسی مکروز کی مدد کریں اس بیچارے کی جان چھوٹ جائیں آپ کوئی گلی ٹھیک کرا دیں جہاں سے لوگوں کا گزرنا آسان ہو آپ کچھ ایسا نظام کر دیں جس سے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں لیکن آپ محض وہی کام کریں گے جس سے دکھاوا ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر عجر کی تو عصال سواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے وہ والا عصال سواب کریں حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب آن کر کے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لئے کیا کروں تو محبوب نے فرمایا کہ فلان جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کون خودوا دیں مانا کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا عجر عطا فرمائے گا صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں اور خدم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے اکیلے بھی ہو جاتا ہے اس کے لئے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں چوتھی بات تیسری بات کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں اس کے بچے اس کی اولاد اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے وہ جاری رہے وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے ہیں بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اببا جی کو تو بس فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے تو ہم تو سیانے ہیں اوہ خدا کے بندے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالی تمہیں عطا کرتا ہے تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکییں جاری رکھیں اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے سورہ ابراہیم میں موجود رب نغفر لی والی والد یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشی فرما دے ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما حضور فرمانے لگے تو انہیں اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے تو سارے مومنوں یہ دو چار بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ پیارے بیٹے بیٹھ جا پتر بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے آپ بیٹھ کے بنائیں اس میں کیا رج ہے کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دکت ہوتی ہے سنو زیادہ غور سے سنو میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر بیس منٹ بات کروں گا تو اس بیس منٹ کے اندر آپ کو کوئی بیس سبق ضرور آسیل ہوگے انشاءاللہ ہاں وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کریں میں کیا ہوتے ہو بندہ کار سکتا جنہیں ایک شیئر ایوی منٹ پڑھنا ہوئے اجے مزا نہیں آیا اجے دوبارہ پڑھو اجے رالکے پڑھو بڑے ہوتے ہیں اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی عمل کرنے کے لیے ہوتی اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تو اسی چالی منٹ تقریر کیتی سی حید کی زیادہ کرنی میں کہا چالی منٹ تالی تھی عمل ہو گیا جے تو اگر تقریریں مقصود کیا ہے نتیجہ کیا ہے جو عرض کر رہا اس پر غور کریں سب کے لیے دعا کریں ایک بات خاص کرنے لگاؤں حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے بتیجوں کے لیے بھی دعا کرو بھانجوں کے لیے بھی کرو توجہ ہے آپ کی میری بات ادھر دیکھیں جی غور کریں بات پیسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر اللہ پڑوسی بھی امیر کر دے تو اے اس پاسے اللہ بھی حس دے ہو ہاں نانی کر دے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو نہیں آپ بولی نہیں رہے تو سا کتھو مانگنی دعا مانگنی چاہیے نا مانگتے ہیں ہم ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے اوہ خدا کے بندے کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت سب کے لیے مانگ اس سے وہ بڑا کریم ہے تو کہہ یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے لیکن ہم نہ دعاوں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے گنجائش پیدا نہیں کرتے دیکھو ناتا گنج بکش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نہ حاج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے عرفات میں بھی منا میں بھی مزدلفہ میں بھی بیت اللہ شریف کے پاس بھی ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے ایک بندہ نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتے تو میرے دوستوں کو نیک کر دے اپنے لیے بھی تو مانگنا تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی چونکہ رہتا جو ان کے بیچوں ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہوئی جائیں گے لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سنک کشادہ دل کریں ہر معاملے میں اور سنیں حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کرتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما تو کیسی سعادت کی بات لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا دل بڑا کرنا پڑے گا حوصلہ بڑا کرنا پڑے جب تک دل طبیعت حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام سب کو جنت عطا فرما سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے دعا اللہ کے اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے کہ اسے بندے نال ذاتی کام ہوئے ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے او کیوں ایک رائد ہے پھلا جی تو ان پتہ ہے سارے ہیں نگالنا سلام علیکم جناب کہنے والیکم اسلام کتے ہو جی میں تھے دورا کدھ رہے تو سی حکم کرو کہنے نہیں ٹیلی فون آلی گالی نہیں میں نو میل کدھ رہے اور رات کو کسی وقت کہتا ہے میں دو بجے آنگا میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے تو پاہ میں ترہ بجے آمار میں نو میل کے سو ہوں ہی پھر اس کو جاکے مجبوری بتاتے ہیں کلیاں کس میں اٹھاتے ہیں اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستان سنگیاں ساتھیاں ساکان و آخ بیٹھاں تیرے تو بغیر گال کو نہیں سنی کسے بھی پورا قائل کرتے ہیں اس کو پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرے کرتے ہیں کی نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں نا وہ تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے کبھی بیٹھو نا اکیلے مسلح بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے کس سے کہیں کس کی بارگاہ میں ارز کریں کون ہے جس کے حضور جائیں وہ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا کہنے لگی اپنی بیوی سے بیوی سے کیسے سیکھا تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں کرا دیں گے عورتوں کی عادت ہوتی ہے دو چار دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے پیدا کیا ہے بتا تیری بارگاہ میں ارز نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آئے از ہی پیسے پر امانگ دائے ایک سنگی سی ایک دفعہ تھے انہیں پائیو دا تگڑا ہے چنگا دور کسے سنگی کو لو انہیں کو مدد لئی تھوڑی میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک تھاک ہے وہ کہنتے ہیں دیندہ تیہا ہے پر بدنامی بڑی کرتا ہے سب انہوں دس چھڑتا ہے عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو دعائیں درد سے مانگو وہ اکبرالعبادی نے کہا تھا مسیبت میں بھی اب یادِ خدا ہم کو نہیں آتی دعا مو سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلیں دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لئے بڑا وقت ہے اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے اپنے بندوں کو نوازے اوہ دس منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو سہی حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیات ہی ہے میں خالی واپس کیسے کروں جاتے ہی نہیں عرض ہی نہیں کرتے دعا تو مومن کا تھیار ہے طاقت ہے بندے کی شان ہر دکھ سک رب رسول کی بارگاہ میں کرے طاقت وار ہو جائے اور پھر دعا ذوق سے کرے شوق سے میں چھوٹا سا آدمی ہوں صبح مسجدوں میں نا کاری صاحب کے پاس صافی صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں علیف بات تاسا میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو کاری صاحب تھپڑ مارتے ہیں ادھر تا کوئی سبق میرے سے پڑھا دیکھ ادھر آئے اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دیانی نہیں لفظوں کی پہچانی نہیں ہوگی ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں دیان کسی اور طرف ہے دل کسی اور طرف ہے ذوق کسی اور طرف توجہ ہی کوئی نہیں مانگ اللہ سے رہیں بارگاہ کتنی بڑی ہے اور اٹی رٹ آئی دعائیں چل رہی ہیں دعاوں میں باتیں ہو رہی ہیں انتے بندے دعا دے ٹیم بھی موبائل نہیں بند کر دے اوڈیو بھی ویڈیو چاہی رہی انہوں نے اللہ سے مانگ رہے ہیں اس وقت بھی توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم مرز کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا فاللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں دل نہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی اب جو ہم جانے والوں کے لئے دعائیں کریں گے گزر جائیں اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لئے وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا جو بیٹی نے دعا مانگنی ہے نا درد سے وہ دوسرا کوئی آپ خود دعا مانگیں خود ختم شریف پڑھیں خود تلاوت کریں اسی بڑے منفرد لوگا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے رویہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی کوئی اور ہی پڑھے گا ہمارے ابباجی کے لئے اوہ بھئی آپ بھی تو کوئی دوست پارے پڑھے نا اپنے والد کے لئے اوہ میں انہیں قرآن پاک پڑھائے نے تو آپ کی نئے پڑھے نے پائی ایک بھی نہیں وہ سارے مدرسے کے بچے اور پھر آپ نے نراز نہیں ہونا میری بات سے قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمیں پڑھو اور جب دل نہ جمیں تبیت تھکے تو چھوڑ دو تیجیڑا سی بالا نو بلانے ہیں مدرسے ہو تو کہنے ہیں پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا جے اوہ دا کی مطلب ہے ان کا دل کرے تو آدھا سپارہ پڑھیں دل کرے تو ایک رکوع پڑھیں آپ نے تو پبند کر دی ہے کس کس بنیاد پر پبند کی ہے آپ نے آپ خود پڑھیں اور پھر علماء نے لکھا ہے بچہ نیت کر لے والد کے لئے پڑھ رہا ہوں کہنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ سواب عطا کر دے گا خود ایک سپارہ نہیں اور بیٹا بیٹی بھائی سنیں میری بات اللہ آپ کو سلامت رکھیں میری بات سنیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوب دعا کرنی ہے آج بھی جن کے ختم کے لئے ہم آئے ہیں ہمارا دل پورا لگ جائے اس طرح بندہ راب کو مناتا ہے یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے سپیکر سے یہ دعا ہوگی وہی دعا ہے آپ اپنے دل میں دو جملے کہہ دیں اس کے لئے کہ یا اللہ تو میرمان ہے دیکھو لمبا نہیں یاد رکھتے لوگ جو قبروں میں پڑے پڑے رہ گئے آہستہ آہستہ بندے بھولنے لگتے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روز قبرستان جاتے ہیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ روٹ کئے فرمایا قبر والا میری ماں میرا باپ میری اولاد میرے 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 لیے دعا کریں میرے اپنے میرے لیے دعا کریں وہ تو انتظار کر رہا ہے دوستو اپنے جانے والوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے دعا کرو میری والدہ میرے والد چلے گئے کوئی مجھ سے پوچھے نہ ان کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں میری سانسیں بھی دعا کرتیں میری دھڑکنیں بھی دعا کرتیں ایک دن نہیں ایک دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آتا ہے ان کے قرآن مجید نے خود توجہ دلے وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کمارب بیانی صغیرہ اللہ کہتا ہے کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جب میں چھوٹا تھا تو میری انہوں نے پرورش کی تھی رب نے دعا سکھائی بھائیو صرف مسلمان کا آج موبائل بھی عباد ہے فوٹو بھی عباد ہے اور دسترخان بھی عباد ہے اور ہوتل بھی عباد ہے جس چیز کو عباد نہیں کرتے وہ مسلح ہے مسلح کمزور ہے مسلح طاقتوار ہونا چاہیے وہ بندہ طاقتوار ہے جسے اللہ سے جڑنا آتا ہے دعائیں مانگنی آتے ہیں التجائے کرنی آتے ہیں خوب دعائیں مانگیں خوب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں آخری بات آپ سب کے لئے میری یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے ہم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہیں جڑا بچہ ہی تو پردیس گیا ہے نا اببا جی نے پلاٹ بے چھے ہے اممہ نے زیور بے چھے ہے وہ بار کامنا نہ کرے تھا جڑے ہی تو کو بندہ جائے ہوں کہیں دے یار تو کٹا بے وکوف ہیں تیری ماں پہ انہیں جڑے کام کر لیا ہے تو وہ کر دے ہی نہیں میلا پھر نہ ہے اور پھر میں نے سیانے لوگ دیکھے ہیں سعودی عرب میں چالیس سال گزارتے ہیں پر وہاں گھر نہیں بناتے دبائی میں یورپ میں چالیس سال گزارے گھر نہیں کوئی بلکہ جو کمبل خریدا تھا نا جاتے وقت واپسی تک وہی کمبل ہے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں گھر تو پاکستان میں پردیس کے لیے بیند یہاں گھر بنانے کا مقصد کوئی نہیں اوہ میرے دوستو نبی پاک نے ہمیں فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں گھر تو تمہارا جنت میں اثر ٹھکانا تو آخرت کا ہے لیکن ہم ساری تباہی اتار رہے ہیں یہاں فارغ پھر رہے ہیں آپ نے نراز نہیں ہونا ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں کوئی وجہ نہیں جو بندہ کہتا ہے نواز کے لیے ٹائم نہیں ملتا جھوٹ بولتا ہے کیونکہ رب کہتا ہے جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کیے ٹھنڈے ایسی لگ گئے اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی اوہ خدا کے بندوں اس وقت سے ڈرو جب ایسی بھی ہو کمرہ بھی ہو پر نین دن آئے آج نین ضرور کرو پر غافلوں والی نہ کرو فجر کی نماز بروقت آج کا لی تو موقع ہے فجر پڑھنے کا جب رات چھوٹی آپ بھی تو مزہ آتا ہے بندہ تھوڑی قربانی دے کے اٹھ دائے یہی تو ٹائم ہے کہ آپ وقت پہ آئیں اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے بزرگوں کی کہ وہ جس طرح نراز ہوتے ہیں میری روٹی کیوں نہیں ٹائم نہ پکی انہیں نراز ہونا چاہیے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی لیکن وہ ذات کے لیے نراز ہوتے ہیں دین کے لیے نراز ہی نہیں ہوتا اس پر ضرور توجہ کرے بالخصوص اپنی نماز کا خاص اور نوجوانوں سے کہوں گا جو بندہ جوانی میں نمازی نہیں نہ ہوتا بڑاپے میں اس کے لیے عادر ڈالنا مشکل ہوتا ہے ابھی سے نمازی ہو جاؤ بڑا مزہ آئے گا زندگی مینج ہو جائے گی ہم تو بھائی ٹائم کے تنے پباندی نہیں رہے ساڑھا تھے ٹائم یہ زور تو پہلا زور تو بعد اثر تو پہلا تھے اثر تو ہر چیز نماز کے ساتھ سیٹ ہے بڑا مزہ آئے گا اگر اس کے ساتھ آپ کے زندگی ساری ترتیب پا جائے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے